ماشاءاللہ یہ آپ نظارہ دیکھیں ہم جس جگہ پر موجود ہیں چاروں طرف یہ پہاڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک کلومیٹر کے اوپر یہ سارے پہاڑ ہیں اور یہ اس کے آگے کوئی عبادی نہیں ہے ختم ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نظارہ ہے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو سیٹی کا ویو کرواتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ویدر سارا دن بارش ہوتی ہے یہاں پر ویدر ماشاءاللہ بہت اچھا ویدر ہے اور یہ جی ایگزیبیشن سینٹر جو ہوتا ہے وہ یہ اس طرح سے دیزائن کیا جاتا ہے بقاعدہ بوتھ بنایا جاتے ہیں اور اس کے اندر ہر کسی کا اپنا اپنا بوتھ ہے نمبر لگے ہوتے ہیں کوئی کسی کے بوتھ پر نہیں آتا یہ باہر کا نظارہ تھا جناب یہ آپ کو دکھا دیئے ماشاءاللہ بہت پیارا سیٹی ہے یہ چانوں طرف پہاڑ ہیں جی انچے جیسے کہ وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس طرح سے اوپر پہاڑ ہو رہی ہے نیچے اب آدی ہے اسی طرح سے یہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے اوپر پہاڑ ہیں اور نیچے ساری آبادی ہے لیکن یہ جس سے کہا پہ موجود ہیں سمجھ لیں کہ یہ چاروں طرف پہاڑ اور پہاڑوں کی گود میں یہ آبادی برس رہی ہے شہر سے مین جو سیٹی ہے مین سیٹی سے بھی یہ تقریباً دو سو کلومیٹر دور ہے جگہ اندر پہاڑوں کے اندر ہم انہی راستوں سے گزرتے ہوئے جو ہے نا یہاں پہ آئے ہیں یہ جی ہر بندہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ مینگوز لے کے بیٹھا ہوئے کیونکہ یہ مینگو کا سوٹی جیسا ہے کہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جناب آج ہم یونان پروینس کے ایک سٹی میں موجود ہیں لنسانگ میں تو یہاں پر ایک ایگزیبیشن پارٹیشپیٹ ہی تھی تو وہ دیکھنے آئے تھے کہ ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے کس طرح سے سارا نظام چلتا ہے تو یہ جناب آپ بھی دیکھیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ساتھ میرا ایک چائنیز دوست بھی ہے یہ دیکھیں یہ جی میرا دوست ہے ساں نیہاو تم لاؤرہ پی غلی چی finalی اس کا نام ہے جی ماون یہ دیکھیں جی یہ مساج سینٹر ہے یہ مساج سینٹر چل رہا ہے یہاں پہ یہ سارے چاچوں کو تکلیفیں ہیں دردانہ علاج کروان یہ آپ دیکھیں یہاں پہ چیزیں سستی بھی ملتی ہیں اور مہنگی بھی ملتی ہیں یہ ایکزیبیشن سینٹر یہ جہاں پہ گورنمنٹ نے ایک جگہ مختص کی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں لوگ آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں اور شاپنگ کرنے آتے ہیں کپڑے وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے یہ آپ کو دکھاتا چلوں یہ برتنو والی دکان ہے جی یہ گوشت سکھا کے بیچا جاتا ہے یہاں پہ تیار کر کے یہ جی باہر کا نظارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہم فورڈ مارکیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ یہ ایسکریم ہے یہ ان کے مختلف بریڈز پڑی ہوئی ہیں یہ تازہ کورن شو ہے نا یہ سٹوں سے یہ بنایا جا رہے ہیں یہ بریڈ بھی بنی ہوئی ہے اور وہ ادھر کیا جا رہے ہیں یہ تازہ کورن شو ہے نا یہ سٹوں سے یہ بنائی جا رہے ہیں اس کاٹا باندہ چکی میں اور یہ جی آگے مارکیٹ ہے یہاں پہ کپڑے بھی ہیں آپ کو دکھاتا چلیں یہ جی چائنہ کا ہے یہ نان پروونس ہے اور اس کا ایک سٹی ہے لنسانگ لنسانگ میں موجود ہیں ہم آج آئے ہیں ایکزیبیشن دیکھنے ایکزیبیشن کا محول کیسا ہوتا ہے یہاں پہ بس وہ ویسا ہی ہے شاپنگ پہ ہیں یہ بوت بنے میں اس طرح سے بوت بنائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہر چیز سستی مل جاتی ہے یہ چیک کریں یہ نائکی کی شرٹس ہیں اور یہ سامنے بھی کپڑے لگے ہیں یہ جی جس سٹی میں موجود ہیں یہ جو ایکزیبیشن چل رہی ہے یہاں پہ یہ ایک تو مینگو کا سٹی مشہور ہے یہاں پہ بہت زیادہ مینگو اس کے درخت ہیں مینگو لگے بھی ہمیں یہ آپ کو میں دکھاتا جالوں یہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو انہوں نے بلب لگائے ہمیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو بنے میں یہ بھی مینگو ہی بناوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینگو بنا کے لگائے میں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں جی مینگو کا فیسٹیبل ہے ان کا مینگو کی نمائش ہے تو اسی طرح یہ ہر مہینے کسی نہ کسی ڈیفرنٹ سٹیز میں ان کی جو ایکزیبیشنز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور کچھ ہمارے پاکستانی لوگ بھی جو ہیں اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو ہم پاکستانی سٹالز بھی دکھاتے ہیں ابھی یہ سائٹ جو ہے نا یہ سارے چائنیز ہیں ابھی آپ کو دوسرے سیکشن میں لے کے جانا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہاں پہ سارے فارنرز ہیں چائنیز بھی ہیں لیکن ان کے جو سٹالز یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹالز کے جو نام بوتھ کے جو نام لکھے ہیں یہ چائنیز میں ہیں جو فارنرز کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ انگلیش اور چائنیز نام لکھے ہوتے ہیں بقاعدہ کنٹری کا نام مینشن ہوتا ہے اور اس بوتھ کے اندر صرف اس کنٹری کی ہی جو چیزیں ہوتے ہیں جیسے کھانے پینے کی یا کپڑوں کی وہ اسی کنٹری سے جو ہے نا لوگ آتے ہیں جیسے پاکستان ہے تو پاکستان سے لوگ آتے ہیں کچھ چیزیں سیل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی کچھ ہمارے دوست ہیں پاکستانی کچھ افغانی ہیں افغانی بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا سیل کرتے ہیں یہاں پہ کیا بیچتے ہیں کس چیز کا بزنس کرتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا میٹ پڑا ہوئے پیف ڈرائے کر کے اس کو سکھا کے اس طرح سے کھایا جاتے ہیں یہ میرا دوست کھائے گا یہ بیف ہے بٹ پتہ نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے یہ حرام ہی ہے پہاچڑا پچھر وہ پچھر چود ہے چود ہے یہ چیز نٹس ہیں زمم ہے یہ جی ڈرائے پروٹس پڑے میں کا جو ہے پیشتہ ہے یہ جی چلگوزہ ہے چائنیس چلگوزہ یہ کشمش ہے اور یہ ہے جی پمکن سیڈز ایک اور چیز جی سب سے مزے کی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گے اور یہ چیک کریں یہ چیک کریں جی یہ بی ایم ڈبلیو کھڑی یہ بندی کی اور اس نے اس کے اوپر جھوٹے لگایا چیک کریں آپ تو یہاں پہ جی گاڑی کے اوپر بندی نے جھوٹے لگایا میں آپ کو دکھایا میں نے تو جی یہاں پہ اس بندے نے اپنی بی ایم ڈبلیو گاڑی کے اوپر جانا وہ جھوٹے سہل کر رہے ہیں بلکل گاڑی کو پورا ایک راہ ایک بنایا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ جھوٹے سہل کر رہے ہیں یہ جی آپ کو ڈیفرنٹ سویٹس دکھاتا چلوں چائنہ کی یہ دیکھیں یہ بینٹس کی بنی ہوئی ہے یہ مونکلی ڈالی ہوئی ہے اس پر اور یہ ڈیفرنٹ یہ چیپس پڑی ہوئی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آئیس کریم ہے جی یہ جی فارنرز کا ہے بوت سسٹم یہاں پہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں چائنیز کا میں جو کہ آپ کو دکھا جگا ہوں اور یہ جی فارنرز کا یہاں پہ ہر کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جو کہ بوت کو پہلے سے بک کروایا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا جگہا ہوں یہ ہمارے ویتنامیز یہ ویتنام کے ہیں اور یہاں پہ یہ بہت ہے جی پاکستان یہ ان کا ماربل کا کام ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہ ہمارے افغانی بھائیں ہیں ان کا یہ کام ہے جی اس کے بعد یہ ہے جی تھائیلینڈ والے بارے یہ جی کوئی بام سام دیچتے ہیں اور یہ اس طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جی منگولیا ہے اور اسی طرح سے یہ سارے بھوٹ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ہیں یہ انڈیا ہے اور اس کے بعد یہ پھر پاکستان آگے یہ بھرما آگیا یہ آسٹریلیا لیکن یہ یہاں پہ چائنیز لوگ ہیں لیکن سیل سیل جو ہے نا یہ اسی کنٹری کی جیسے یہ کمبوڈیا ہے لڑکی چائنیز لیکن یہ کمبوڈیا کی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے اب جیسا کہ یہ رشیا ہے یہ بندہ چائنیز ہے لیکن یہ رشیا کی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو اسی طرح سے یہ ہماری آج کی ویڈیا ہے یہ ہمارے بھرما کے دوست ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ یہ ماربل کا کام کر رہے ہیں ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی لوگ کھڑے ہوئی تو اسی طرح سے آگے بھی لوگ ہیں ڈیفرینڈ کنٹری کی ہیں ماشاءاللہ جو یہ نرالہ چیک کریں یہ مسلم رسٹران بھی ہے یہاں پہ نظارہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تو جناب آج کی ویڈیا کے لئے صرف اتنا ہی دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ